السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیاد ناظرین آج ہم آپ کو نماز غوثیہ پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے یہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اس نماز میں کون کون سی صورتیں پڑھی جائیں گے نیت کیسے کریں گے اور اس نماز کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کسی نے مصیبت میں مجھ سے فریاد کی اس کی مصیبت ختم ہو گئی جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی اس کی دور ہو گئی جو انسان میرے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت اپنی ضرورت پیش کرے وہ حاجت ضرور پوری ہو گی نماز غوثیہ پڑھنے کا طریقہ آپ خود بیان فرماتے ہیں جو شخص دو رکعت نف نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمدو شریف کے بعد قلہ اللہ احد گیارہ مرتبہ پڑھے سلام پھرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجے پھر بغداش شریف کی طرف گیارہ قدم چل کر میرا نام پکارے اور اپنی حاجت ضرورت بیان کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حاجت ضرور پوری ہو گی ہندوستان اور پاکستان سے بغداش شریف کی سمت پچھم اور شمال کے تقریباً بیچو بیچ ہیں نماز کی نتاب اس طرح کریں نیت کی مینے دو رکعت نماز غوثیہ نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے رخ میرا یا مہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر آپ صرف دل میں بھی نیت کر سکتے ہیں یہ بھی کافی ہو جائے گا گیارویں شریف کی دن آپ یہ دو رکعت نماز خود بھی پڑھیں اپنے گھر والوں کو بھی پڑھویں انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور نماز غوثیہ سے کچھ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں معاذ اللہ کہ یہ نماز غوث آزم کے لیے پڑھے جا رہی ہے بلکہ ایسا نہیں ہے نماز تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھے جائے گی لیکن ایک نسبت کی وجہ سے اسے کہہ دیا جاتا ہے نماز غوثیہ جیسے مسافر کی نماز یعنی جو انسان سفر میں رہتا ہے تو اس کی نماز کا حکم الگ ہے وہ چار رکعت والی دو رکعت پڑھے گا تو ہم اسے کہتے ہیں مسافر کی نماز یہاں پر معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہ نماز مسافر کے لیے پڑھے جا رہی ہے اس لیے بول دیتے ہیں عورتوں کی نماز آپ کو یہ کہیں لگے کہ عورتوں کی نماز مطلب عورتوں کی نماز پر جائے گی ایسا نہیں ہے بلکہ یہ نسبت کر دی جاتی ہے کوئی سی بھی نماز ہو اور روزہ عبادت سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تو اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو اس ویڈیو کو لاکھ شیئر ضرور کر دیں